وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاكِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَنْجُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اِنَّ اللَّهَ قُرْمَ لَا يَدِيكَ تَعْبُّوا يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا اَيُّهُ الَّذِينَ آمَدْهُ صَلُّهُ وَالِدْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِمًا اللہ وسلي على رسیدنا وشفیدنا حبيبنا محمد الببارک وسلم صلاة و سلامنا لقی حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم درات کرامی آج میری تقریر کا موضوع معخش آبان المعظم کی فضائل اور اس کی برکت ہے یہ شاہدان المعظم عمالے لیے بہت برکت والا منہینہ ہے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی اپنا خاصل ہم تمام بندوں پر بے پناہ کیا کرتے ہیں اسی شابان موسم کی دوسری تاریخ پہلی تاریخ کو حضرت ہم سب کے امام امام آسمہ کو حنیفہ رضی اللہ تعالی کو کا وصال ہے پھر تین تاریخ کو تین شابان موسم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کی بلادت کرے تو یہ شابان موسم کا مندینہ جو ہے یہ ہمارے لئے واقعی برکت والا ہے کہ اللہ تعالی نے اس مندینے میں ہم تمام کو بے پناہ نعمتوں سے نوازا اور بے پناہ برکتوں سے نوازا اصل میں یہ جو شابان ہے یہ لفظیں شعب سے بنا شین عین با امام بدردین عینی رضی اللہ تعالی کوئی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شابان شاب سے بنا جس کا معنی ہوتا ہے جمع ہونا اخطہ ہونا تو معنی شابان کو شابان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جس طرح رمضان مبارک میں اللہ تعالی نے خیر کثیر یعنی بہت زیادہ نعمتیں اور برکتیں کا اجتماع کیا ہے اسی طریقے سے معنی شابان میں بھی اللہ تعالی بہت زیادہ برکتوں اور نعمتوں کو اخطہ ہونا دیا اس لیے اس مندینے کا نام شابان رکھا گیا تاکہ انسان جو وہ اس مندینے میں زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کر کے معنی شابان میں جب جائے معنی رمضان میں جب جائے انٹری کرے تو اللہ تعالی اس پر بہت زیادہ فضل ہو جائے تو ہم تمام کو یہی چاہتے ہیں کہ ہم مسجد میں جب آئے تو خضو کر کے آئے خضو کر کے آئے تاکہ ہمیں زیادہ سے زیادہ برکت نصیب ہو تو ایسے ہی رمضان مبارک تو سب کو معلوم ہے کہ بہت برکت والا ہے فضلت والا ہے ایک عبادت کرے تو سکتہ عبادتوں کا سباب ہے سب کو معلوم تو ہم ہم رمضان مبارک میں انٹری کرتے والے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا شامان شہی یعنی شامان میرا مہینہ ہے جس مہینے کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے رسول اپنا کر دے تو اگر آپ بتاؤ اس مہینے کی برکتیں کتنی ہوئیں کتنی فضیعتیں ہوئیں ایک چیز اگر کوئی اپنا بنا لیتا ہے نبی زی کو تو اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا کہ یہ چیز کتنی چھوٹی ہے یہ دیکھتا ہے کہ اس چھوٹی سی چیز کا تعلق کس سے کس ساتھ سے اگر ایک لاکھ روپے میتر والا کی کپڑا پر لیلو مگر اس کپڑے کی برکت نہیں ہوگی لیکن اگر کہ کوئی اللہ کا ولی دس روپے میتر والا کپڑا پر لیلو اور اس کے بعد وہ کپڑا کھول کر کے تمہیں دے دے تو آپ کو ایک لاکھ روپے میتر والے کپڑے کی وائیو آپ کے پاس نہیں رہے گی وائیو اس کی رہے گی کس دنیاں پر کہ وائیو ایسے سے نہیں بنتا وائیو اس طریقے سے بنتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کا وہ بندہ نیک ہے اور اس نیک بندوں کے کسی چیز سے بسمت اور تعلق ہو جاتا ہے تو آپ وہ چیزیں بھی کیا ہو جاتی ہیں وہ نیک ہو جائے گا ورنہ قرآن کریم میں میں ایک مثال دیتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی جب بری اسرائیل جدوے وہ حضرت موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں تھی جب بھی ان کے اوپر مصیبت میں آتی تھی تو کیا کرتے تھے وہ مصیبتوں کو چھوٹا رہے گئے ایک سندوق تھا بری اسرائیل اس سندوق میں کیا تھا حضرت موسیل صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاب یعنی لاکھی جو رہی وہ تھا حضرت سنیمان علیہ وسلم کے بھی لاکھی تھے تبارکار تھے حضرت عیسیٰ علیہ وسلم کے نالے مبارک تھا یعنی چپڑے مبارک اور کچھ سنیلے تھے کپڑے تھے یعنی انبیاء اور رسولانے کرام کے اس میں تبارکار تھے اور کچھ بھی نہیں تھا عام تبارکار جیسے ہم لوگوں کے ہوتے ملکل کپڑے لاکھی جو ہمارے والی دلدی تقائی کا جائے تو ان کی کپڑے وغیرہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں ایسے ہی تبارکار تھے لیکن قرآن کہتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جب ان کے اوپر کوئی مسئلتیں آتی تو تمام بنی اسرائی کے لوگ اکھتا ہو جاتے تھے اور اکھتا ہونے کے بعد اللہ حقی حضر کی بارکار میں یہ دعا کرتے تھے کہ مولا کریم یہ جو تبارکار سامنے رکھے ہوئے تھے سندوق میں کھلتا ہی نہیں تھا سندوق اندر ہی رہتا تھا تبارکار سامنے سندوق کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارکار میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تو اس کے وسیلے سے میری تمام پریشانیوں کو دور فرما اور جو ہم پر مسئلتیں آنے رہی ہیں ان مسئلتوں کو دور فرما اللہ بائی میں قصیل فرماتے ہیں کہ اگری ان کی زوان سے یہ الفاظ نکلتے تھے اللہ ان کی ثانی مسئلتوں کو دور فرما دیتا اب ذرا میں آپ کو جنا پر بتانا یہ چاہتا ہوں آپ اگر اکل سے نگائیں گے اور کریں گے تو کیا تھا اس میں ایک چپن لاتھی تبارکار کیا خواہم تھا ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں برکتیں جو رکھئے لانے تو آپ کہیں گے یہ برکتیں ان چپنوں کی نہیں تھی یا ان حساؤں کی نہیں تھی یہ برکتیں اس چیز کی تھی کہ یہ چپن ہو یا حساؤں ہو یا کوئی بھی چیز ہو نبی اور رسول سے اس کا تعلق ہو دیا اللہ کی رکیم کو فرمزیرہ دیا ایک تو یہ ہے ایک تبرکار یعنی ادنا سی چیز ادنی سی مضبعے پڑے سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے تو انہاں تبارک و تعالی اس میں برکتیں نازل فرمازیتا ہے یہ بات کی کل بکر حق پڑ میں قرآن سے اس کا فرمز ہے ایک تو یہ اور دوسری چیز یہ ہے کہ انہاں کے رسولوں کا وسیلہ لینا تو بہت آرہ ہے یعنی ان کا وسیلہ تو بھی جائز نہیں انہاں کے رسولوں سے جس چیز کا تعلق ہو جاتا ہے اس کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے اس کا بھی وسیلہ لینا جائز ہے جیسے کہ پہلے کریم میں نے آپ کو آئیت کریمہ بتائی اور دوسری ایک اور حدیث مبارکہ کہ حضرت عمر بن خطابر اللہ و تعالی حضرت 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 کے پاس جا کر کھڑے ہوکے کھڑے ہوکے کہ اے پتھر تو نے نوصان پہنچا سکتا ہے نہ نفا میں تجھے اس لیے چھونکا ہوں کہ نبی نے چھونکا ہے یہ تو کہا تھا لیکن پیچھے مولا نہیں کھڑے تھے پیچھے مولا نہیں کھڑے تھے کہا اے عمر یہ پتھر نفا بھی مہنچا سکتا ہے نوصان بھی مہنچا سکتا ہے کہا کئی سے کہا کر قیامت کے دن یہ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی دوائی دے گا یعنی کون مومن ہے اور یہی پتھر قیامت کے دن کافروں کے کفر کی بھی دوائی دے گا کہ کون کافر ہے میں پوچھتا ہوں تم جا کر کے ہم لوگ اگر ایک بڑے پتھر کے پاس جا کر کھڑے ہو جائیں اور یہ کہے کہ یہ پتھر تُو بیجا ہے سب پتھر جانتا ہے کہ بیجا ہے کوئی زمان آسکتی ہے پتھر کو نہیں آسکتی لیکن میں یہ کہا ہوں کہ صحابہ نے اس پتھر سے کیوں پوچھتا ہوگی کیوں کہا اس پتھر کو کہ یہ سنتے ہوئے ہیں یہی تو کہا ہوں گا تو حضرت عیل نے بھی کہا کہ یہ پتھر ایمان والوں کے ایمان کی دوائی دے گا مطلب اس میں زمان آئے گی اس میں زمان آئے گی تب تو دوائی بے کر زمان تو کوئی دوائی دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے نا مطلب زمان آئے گی اور وہ کافر قیامت کے لئے میں پوچھتا ہوں یہ پتھر کے اندر تو طاقت نہیں رہے کیسے زمان آئے گی تو اللہ نبالک و تعالی اشار فرماتا ہے کہ یہ زمان پتھروں کو دے گی اس پتھر میں اللہ کے رسول نے اپنا دستم مبارک لکھاتا دیا تو اللہ نبالک و تعالی نے اپنے حبیب کے دست مبارک کے سکتے مبارک تفائر میں اس پتھر لکھر کو عصمت عطا فرماتا ہے عصمت عطا فرماتا ہے آج کوئی بھی مانگی جاتا ہے الحمدللہ اللہ تعالی نے تمام کو تشکتے کی تو قیل عطا فرمائے کوئی بھی عمرہ کرنے والا جاتا ہے سب سے پہلے اگر طواب شروع کرتا ہے تو نظرِ اسورت کو دیکھتے کوئی شروع کرتا ہے یہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ہم نے طواب کی شروع کرو تو اگر تمہیں موقع مل رہا ہے تو حضرِ اسورت کو چون لو حضرِ اسورت کو جا کر چون لو اور اگر تمہیں موقع نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم دون سے اس طریقے سے کر لو کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میرے نبی کی سنت عدا ہوتا ہے میرے نبی کی کیا ہو جائے؟ سنت عدا ہو جائے اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا رہا چاہتا ہوں میرے خدا نے اپنے نبی کے طور پر طریقے کو اس طریقے سے عام کرنے کا بھوپانہ دھوائے کہ میرے نبی کا طریقہ پتھر کو چون رہے ہیں تو پتھر کو چونو کسی درد کے پاس جا کر کھڑے گے تو اس درد کے پاس جا کر کرو طواب کی سنداز میں رہے ہیں اپنے حبید کے طور پر طریقے کو ہم مسلمانوں کو آزمانے کیا بھوپ دیا ہے کہ اے مسلمانوں اگر تم کامیابی چاہتے ہو اگر تم اپنے اندر ایمان کی لذل چاہتے ہو تو اپنے حبید پاک کا طور پر طریقہ استعمال کرو یہی طور پر طریقہ جب ہم کو بات سمجھ گیا ہے کہ نبی کے طریقے میں ہی بڑھا ہے نبی کے طریقے میں ہی برکت ہے نبی کے طریقے میں ہی عظمت ہے تو ہم کو ہر ایک مہینے نے دیکھ گا یہ بہتا کہ اس مہینے میں میرے آقا نے کیا طریقہ اپنایا ہے اس مہینے میں میرے آقا نے کیا صدقہ دیا ہے کیا اپنایا ہے تو آؤ ماہ شابان کے بارے میں گفتت بچا لگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اس حدیث کو امام بلالی رضی اللہ علیہ وسلم نے نوایت کیا جس کے نامے حضرت عائشہ سبیقہ رضی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ شابان کا مہینہ اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا عجیز کا مقوم بیان کر رہا ہوں اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس مہینے میں دیکھا کہ وہ پہ 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 یقیئے بات دیگرے روضہ رکھتے اس مہینے میں کیا کرتے ہیں اللہ علیہ وسلم روضہ رکھتے یہاں تک کہ حضرت عائشہ فرماتی نے کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ اللہ علیہ وسلم کب روضہ توڑے گی یعنی کب روضہ رکھنا بل کریں گے ہم یہ تذور کرتے ہیں یہاں تک کہ پورا مہینہ گزر جاتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا مہینہ اس مہینے میں بلوڑا آتا کرتے ہیں اب آپ کو یہ بات بتاکا چلوں کہ اس مہینے میں اللہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے سب سے زیادہ روضہ کی تلقیب کیا کرتے تھے اور دوسری بات اس میں یہ مہین کی گئی ہے کہ ناظرہ عائشہ فرماتی ہے کہ اس مہینے سے زیادہ میں نے آتا ہے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور نبی میں روز آتے ہوئے نبیت آ اگر ایک چیز یہاں پر میں بتاتا چلوں اس کے بعد یہ دوسری حدیث بیان کروں گا آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ اس مہینے میں میرے آتا کیوں ہو جاتے زیادہ تک کیوں ہو جاتے تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بھی ہماری شامان ہے جس میں انکار نوارکہ بتایا اپنے تمام بلدوں یعنی جتنے بھی محروقات ہیں اسی مہینے کہنا ایک رات آتی ہے جس میں اندہ پوار کا بتانا اپنے تمام محروقات کو کہ کون کتنا زندہ رہے گا کتنے دن کون زندہ رہے گا کس کی زندگی کتنی ہے کون کم مرے گا کون کتنا روزی کمائے گا کون کیا کرے گا ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اسی مہینے کی ایک رات میں تمام بندوں کے لیے تقدیر بھی کتنا رہتا ہے تقدیر لیکنہ رہتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوائی کیا یا رسول اللہ آپ اس مہینے میں زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں اس مہینے میں آپ زیادہ روزہ کیوں رکھتے ہیں تو میرے آقا نے کیا خوبصورت جواب دیا ہم تمام کو روزے والا اگر انسان دل سے یہ سوچ لے کہ واتہ میرے آقا نے کوئی پیارا جواب دیا ہے اور دل میں بسا لے تو وہ انسان دوران ہی جو دا میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس مہینے میں زیادہ روزہ اس لیے رکھا کرتا ہوں کہ اے میرے صحابہ کہ جب اندار و بلست کی مارضہ میں میرے عامال پیش کیا جائے اللہ اور فرور نبی جو محصوم ہیں کوئی گناہ ان سے نہیں ہو سکتا کوئی غلط کام نہیں ہو سکتا کوئی غلط خیل نہیں ہو سکتا پھر بھی دلے آقا صلی اللہ وآلہ وآلہ انشاء فرماتے ہیں کہ میں اس مہینے میں سب سے زیادہ روزہ اس لیے رکھا کرتا ہوں کہ جب میرے نام آمال اللہ رب العزب کی بارگاہ میں بیش کیا جائے تو میرے نام آمال کے آخر میں یہ ہو کہ یہ بندہ روزہ رکھ کر کے اپنے نام آمال کو محمل بمایا ہے نام آمال کو کس ونداز پہ روزہ رکھ کر کے محمل بمایا ہے تو اب ذرا بتاؤ جب یہ نبی جو معصوم اقتعان پیش کی کر رہا ہے تو یہ اشار فرماتے دیں کہ میرے نام آمال روزہ رکھ کر کے انہا کی بارگاہ میں پیش کی جائے اب ذرا بتاؤ کہ ہم جس دہانے پہ کھڑے جہنم کے بلکل کڑار پہ کھڑے گناہ ہمارے جسموں سے ہو رہا ہے ہماری آنکھوں سے گناہ ہماری سوان سے گناہ ہو رہا ہے ہمارے تن من دن سے گناہ ہو رہا ہے پھر ہم اپنے اس گناہ پہ پڑھ دارے جائے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہماری موت بجائے تو ہم غوزے سے نہ ہو ہماری موت بجائے تو ہم بہائیاری میں پڑھے ہوئے سیدی میں ہماری زبان جھوٹ سے مرپس ہو چکی ہے ہمارا تن ہن حرام چینوں کی طرح رہا ہے کبھ کعبہ کی قسم اگر ہم آج نہیں بجائیں تو آج کو ہم پر کم ظلم ہو رہا ہے کل جب ہم اور گناہ میں مطلعہ ہو جائیں گے تو ایک ایسا باب شام قرر ہو روزے کی سمیلت ارشاد فرماتے لئے ایک اور حدیث صلی بباری کی اس کے رامی حضرت ابو صلی حضرت آئیشہ صدی رضی 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 کیا حضرت آئیشہ فرماتی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ صلی مال شاہ ان سے زیادہ کیسی مہینے میں روز روز رکھ 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 اور کیونکہ اللہ سواب دینے سے بک طاقہ نہیں ہے بلکہ تم سواب کا سلسلہ اپنے آپ سے روز سکتے یعنی تم حضرت آئیشہ کرو دے تو کیا سواب کا سلسلہ روچ ہے تم حضرت کرو دے تو اللہ تعالی تمہیں زیادہ سواب دے حضرت آئیشہ اللہ تعالی آئیشہ ایک اور اراد آئیشہ حضرت آئیشہ خرماتے میں کہ کسی مستحق قریم کو صدقہ دیا کرو یعنی جو مستحق ہے صدقہ دے لے 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 اس کو صدقہ دیا کرو اور جو مستحق نہیں ہے اس کو صدقہ دیا کرو حضرت آئیشہ خرماتے میں جو مستحق ہے یعنی مثال کے طور پر ہم مستحق ہے نعید ہے تو آپ لوگ اگر امیر ہیں تو آئیشہ خواہ دیں لیکن اگر کوئی مستحق نہیں ہے تو بھی تو اس کو صدقہ دو گے اللہ جو مستحق ہے اسے بھی روزی دیتا اور جو مستحق نہیں ہے روزی دیتا اللہ جو مستحق ہے اسے بھی روزی دیتا جو نہیں ہے اسے بھی روزی دیتا تم اگر مستحق کو دو گے صدقہ تو اللہ کو تمہیں دیتا اور اگر غیر مستحق کو دو گے تو اللہ دونوں طریقے سے تمہیں آگا 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 دس روزی اگر کسی کو دیتے کنی صدقہ دیتے میں در بس روزی دیا نہیں کسی کو صدقہ دو اور کچھ گول کر دو دل میں اللہ کی رضا بسی کر لوں نیت کر لوں کہ میں صدقہ دیا اللہ کے لئے دیا اللہ تمہاری سوچ سے زیادہ آگا کر باتا ہے اس لئے ایک چیز بتاتا چلو جیسے کہ نسان کے طور پر بارش ہو رہی اب بارش تو ہے سب پہ ہوتی بوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے لیکن آپ بتاؤ کہ اگر بارش ہو رہی ہے اپنے خر میں آپ نے بہت بڑا کڑا اٹھو دیا کون اٹھو دیا کتنا دو آزار بارش ہوگی تو آپ بارش کا پانی کو پوری میں جمع ہو جائے گا ایک حقہ ہو جائے گا فائدہ اٹھا لیکن ہم بتاؤ پتھر ہے اس پہ بارش ہوئی تو کیا پتھر اس کا فائدہ اٹھائے اٹھائے گا تو اللہ رحمت سب رازم فرما اب رحمت کو حاصل کرنے کے لیے دیکھنا یہ ہے کہ تیرا دل انسانوں کی اطاعت جس زیادہ نبی کی اطاعت میں مشغول ہے یا نہیں ہے تو تمہارے اٹھر اللہ کی رحمت کی بارش آ جائے گی اور اگر تیرا دی پتھر کا ہو گیا ہے تو جس طرح بارش پتھر پہ نہیں ٹھائی تیرا تیرے دل چاہیے اللہ کی رحمت ہمیں مینے گی تو اللہ بارش اللہ تعالی ہمیں ضرور اس کا بارش اور ایک چیز آؤ حدیث مبارک آل ایک سوال تا چلو اس کو سمی مسلم پہ روایت کیا اس کے مرابی حضرت عائشہ سنڈیقہ رضی اللہ تعالی کرماتی ہے کہ اتفاظ یہ ہے اس کے کہ رسول سنڈیقہ سال گھر میں مہد شابات سے زیادہ کسی مہینے میں دل ایک اور حدیث سورة بودہ شریف کیے نبی کریم صلو علیہ صلی اللہ صلی اللہ سنڈیقہ فرماتے رہے کہ رسول صلی اللہ مہد شابات میں سب سے زیادہ گوزہ رکھنا بسند کرتے تھے یا اس میں اچھا کھاروکی ہو اچھا ہٹے ہٹے ہو جاؤ تاکہ رمضان میں کیا ہوگا رمضان میں کیا ہے بہت اچھا ہو جائے لیکن اللہ تعالی اتنا رسکھ دیتا ہے جو سال حرمہ نہیں کھاتے رمضان میں کھاتے میں اپنی بات بکر رہو اور خود ازمار رہو رہو بھوٹا رہا ہے میرا بندہ میری رضا کے لیے بھوٹا رہا ہے یہ دھوم یہ پڑھتے ہوئے پیاز کو پانی سانے لیکن میرا بندہ میری رضا کے لیے نہیں پیتا رہا ہے تو جب آپ اللہ کے لیے اتنا کریں گے تو اللہ تعالی بس ردتوں کے بزر حرمہ آج ہمیں ہمیں جنگ بند سردہ سدرہ رمضان کو نہیں جنگ بند صحاب اکرام روزے سے جنگ کر روزے کی مال کیا ان پرلا نہیں بھوک اور پیاس کی مگر ہا جب کسی انسان کے آنکھوں میں نبی کی اطاعت آجات ہے اور انسان تبار اوطالہ کا خوف آجات ہے تو اسے پیاس لگتی ہے نہ بھوک لگتی کیونکہ بھوک کے لیے آپ ایک بات بتا دیں تو آپ سوچ رہے کہ اس پیاس نہیں لگتی کیسے بھوک نہیں لگتی میں آپ پہ طریقہ بتا رہے جیسے مثال کے طور پر روح کے لیے کیا ضرور ہے جس بھوک ہونا یعنی روح کو بھوک پر ہوگی اور جس بھوک رزا کیا ہے یہ جس بھوک رزا ہے ورنہ اگر آپ بھوک یہ مرنے کے پاس کھلا سکتا کوئی نہیں کھلا سکتا تو روح اگر جس بھوک ملی ہوئی ہے تو جس بھوک طاقت دینے کے لیے یہ جس بھوک یہ سب ہوتا ہے اور روح بھوک انسان کے روح کسی جس بھوک 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 تو اب وہ جس بھوک کام کرنا بند کر دیتا ہے روح کام کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے ایک مثال ایک دیوار ہے آپ نے پراشتر کر دیا پانی مالے گے تو دیوار کے اندر بھی جا سکتا ہے لیکن پانی مالے دیوار کیا کرتے رہے پانی دیوار کیا کرتے رہے کیوں اس لیے کہ دیوار کی حفاظت کے لیے لگا دیا اب اس کے اندر پانی جانے کی صلاح ی نہیں ختم اب دیوار کے اوپر وہ بین کا خروا آگیا تو دیوار پانی کی ضرور نہیں ہوگی تو ایسے ہی خدمہ آجاتا ہے تو اب انسان کو رکھ رکی 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 اللہ کا سکر کرتا رہے اللہ انہیں تا کا خطا فرما کر جاتا ہے اسی طرح ہوگی کہ جنگروں میں جاتے سبھے انگروں میں جاتے بھر بھر مالک کر لینا انہیں کھانے کی فکر نبیدے کیوں اس لیے کہ ان کے اوپر جسم کا گھنبہ نہیں ہے بلکہ ان کے اوپر روح کا گھنبہ ہے اور جس کے اوپر روح کا گھنبہ ہوتا ہے درست کے پتے کی اوپر تا گھنبہ ہوتا ہے اور یہ روزہ جو ہے روزہ یہ سب سے زیادہ اثر انداز ہے پاور چھو ہے کس میں روح کے گھنبے روح کے گھنبے میں سب سے زیادہ اثر انداز ہے کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کے خانشات مر جاتے گئے اس کے خانشات یعنی انسان کے خانشات یہ اچھے کھانے دیو اچھے چلو پیدو طاقت پھو اچھے بور بناو یہ خانشات ہیں یہ روزہ جب انسان رکھ رہتا ہے تو ان اچھے خانشات اس سے بور بجائے کرتے ہیں اسی لئے نبی کریم نے کہی اہان نسیوں میں ہم تمام روزہ رکھو گے تو انداز کی رفت تمہیں حاصل ہوئے اسی لئے ہم مانشات کی حصد تخریم کرتے دیں اب نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ سنانی مانا کی روایت ہے اس کو بھی حضرت آئیشہ صدیقہ ربی روایت کیا ہے حضرت کہ میں حضرت صلی اللہ کو کٹ ہی بھی محل شاہ سے زیادہ کسی مہینے روزہ میں ہوئے نگی دیکھنا ایک اور جس کو صلی اللہ نے نسائی روایت کیا حضرت ام رسول صلی اللہ وآل رمضان کے سوا دو مہینے پہ در پہ روزہ نہیں رکھتے تھے ایک اور حضرت جس کو سننی مسائی یہ ذکر کیا ہے اور اس کے رابی حضرت عسیمہ بن صلی اللہ ربی اللہ حضرت شعبان رج اور رمضان کے درمیان ایسا مہینہ ہے یعنی شعبان اس میں عبادت کرنے سے غافل رہتے ہیں عبادت کرنے سے کرتے ہیں غافل رہتے ہیں اس مہینے میں آمان جو ہے یعنی جو انسانوں کے آمان میں اللہ رب کی بارگاہ میں پہنچائے جاتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں پہنچائے جائے کہ روزے دار رہو اس حالت میں پہنچائے جائے کہ مجھے دار رہو یہ حدیث ہمارے لئے نصیحت ہے کہ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا نام عمال کیا ہو اندہ رب رسول کے میں ایسی حالت پر رجے تو اس نام عمال میں ملیقیا لکھیں جائے ایسی حالت پر پہنچ تو ہم کو نہیں ہے کہ تین روز ایک ہی ساتھ رکھ رکھ ہوا آج ایک رفی پانچ دن کے بعد ایک رفی پھر پانچ دن کے بعد دن کم سے تین روز تو رکھے تاکہ اللہ اپنی عزت اس کی جو گھر میں پریشانی ہے یا تقلیف ہو رہی ہو یا کسی کو بے اولاد ہو یا کسی کی شادی نہیں ہو رہی ہو یا کوئی اور پریشانی ہے تو آپ کیا کریں اسی روزے کو ایک تو نفر روزہ رکھنے کا سواہ مل جائے گا لیکن یہی روزہ اگر آپ اس نیت سے رکھے گئے تو اللہ رضی کی عطا پر اتنا بھروزہ ہے کہ اللہ تعالی اس روزے کے صدقے میں آپ ضرور کچھ عطا کروائے آپ نیت کر کے تو دیکھو کیونکہ اللہ نے ربی فرماتے میں این عمل کا دار مدار جو رہے نیت کے اگر آپ کا عمل کوئی دنیا کے لیے ہے تو آپ کو دنیا ملے گی اگر آپ کا عمل آخرت کے لیے ہے تو آپ کو آخرت ملے گی اسی لئے کبھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ جو دنیا میں دعا کرتا ہے اور یہ تو یہ سوچتا ہے کہ میری دعا پتا نہیں قبول آخرت پر رکھا ہے تو نحاظ معلوم یہ ہوا کہ انگار دوالک تعالی کی رزا جو ہر ایک انسان کو چانی چاہیے جبنی دیران پہنسید میں 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 نیتیوں کا طریقہ بتا رہا ہوں جبنی دیران پہنسید میں بیٹھ سکر واسکار کر رہے درود پڑ رہے یا مولانی اس درود کا سوا مجھے بھی عطا فرما ہمارے آر اولاد کو بھی عطا فرما ہمارے مرغومین کو بھی اس کا سوا بتا فرما ایک نیکی عام کی درست پہنی لیکن اس کا سوا ہم کسی کو نہیں پہنچا سکتے اور اللہ کو بہت بہت پس رہا ہم تمام امت محمد یابت تو لہذا ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کوئی بھی نیک کام کرے جو اس دنیا ہم بھی کرتے ہیں اور ایک حدیث پا فرما جس کو مصنف عبی شاہبہ نے رواید کیا شاہبہ کی جزائے کے بارے میں نبی کریم حدد عز بن مالی رضی اللہ وآل کو بیان کرتے میں فرما کہ میں اللہ کے سب سے افضل عمل کون سا ہے آقا صلی اللہ وآل عمل اگر سب سے افضل عمل جو ہے وہ روضہ ہے پھر اس کے بارے پوچھا یا رسول اللہ نقل روضوں میں کون سے مہینی کا روضہ سب سے افضل ہے کون سے مہینی کا روضہ سب سے افضل ہے روضہ کا روضہ ہے نہ لو لو بھی بات در روضہ نہ لو میں کون سے مہینی کر روضہ سب سے افضل ہے تو نبی کریم صلی اللہ وآل صلی اللہ نے اشار سکھایا شابان کے روضے سب سے افضل ہے کیوں اس لیے یہ رمضان کی تاثیر کے لئے رکھے جاتے ہیں یہ رمضان کی تاثیر کے لئے رکھے جاتے ہیں شابان تو اس لیے تو بنایا گیا تاکہ آنے والا مہینہ جو رمضان ہے اس کی تاثیر محصول ہو جائے تو اگر ہم کوئی اللہ اپنی حصد کے مہینوں کی تاثیر کرتے جو نظر آئے کسی مہینے سے تو اللہ تعالیٰ کی رسول نے فرمائے جو سب سے اپنی حصد مہینے 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 مردی کی موت کی جاتی ہے اس مہینے میں اکرات ایسی ہے کہ سال بھر کس کا انتقال ہو گا تو اس مہینے میں سال بھر کے بڑھنے والوں کی کی لکھیں جاتی ہے موت لکھیں جاتی ہے تو اب پھرا بتاؤ اگر آپ اس مہینے میں روزہ رکھ رکھ جائے اور خدا نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری موت بھی لکھ ہماری موت ہماری بھر رسول سال اللہ دو چیز یہاں پھر امپورٹنٹ ہیں مثال کے طور پر ایک تقدیر ایسی ہوا رہتی ہے جو اللہ تبارکہ تعالی نے ہماری موت بھر 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 اس کو تقدیر مبرم بھر 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 اس کو کیا کہتے رہے تقدیر مبرم یعنی یہ تقدیر نہ نبی کی دعا سے بدل سکتی ہے نہ بھر کی دعا سے بدل سکتی ہے کائنات کے کسی بھی دعا سے نہیں بدل مواللق ایک تقدیر تقدیر مواللق اس میں بہت ساری سورٹ ہیں تقدیر مواللق کا ممکل یہ ہوتا ہے اللہ اللہ کا یہ تعلیم مہر ہوتا ہے نتکنا اس کا معنی جا ہوتا ہے نتکنا تقدیر مواللق کا ممکل ہوتا ہے آئیسی تقدیر جو دٹکی ہوئی اس کا معنی تقدیر کہ وہ تقدیر کبھی نہیں پرس جو اللہ نے محرر کر دیا وہ کر دیا وہ اس کے بارے میں نبی کی دعا نہیں کرتے نبی کو پہلے سے ہی بول بھی آجاتا ہے محمد یا کی یا اور احمیہ رسول ایسی تقدیر کو بدلنے کی دعا نہیں کی پہلے سے بول دیا قرآن اس بات پر بہت شاہد ہے قرآن اس بات پر بہت شاہد ہے کہ اللہ تباہ بلتا یاد اکاما بہت سمود انتہائی راہن فستہی بولاما عالت بدا لیکن بہت سمود تو ہم نے انہیں ہدایت کے راستے پر ہدایت تک پہنچا دیا تو اس لئے گمراہی کو قبول کر لیا بہت ساتھ ایسے آیت کے قریمہ یہ ہے اب ان تعلیم کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کے عوضہ عزیز شاہد رمائے کہ محقوب آپ جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے اسے ہدایت نہیں ہے ان کی تقدیر لکھی ہو جائے تو یہ تقدیر تقدیر امبر ہوتا ہے لیکن ایک تقدیر ایسی ہے جو تقدیر امبر ہوتا ہے اس کی نسال جیسے کہ ہماری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے کہ ان کی زندگی ساتھ سال لکھوں میں بہت سکتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تقدیر کے ساتھ تقدیر جو ہے یہ ساتھ سال یہ ہے لیکن اس کے بازوں میں یہ لکھ دیا کہ اس کی زندگی پانچ سال بڑھ سکتی ہے عشق کے ان کے ایک ہزار مکات نماز پڑھیں نمز نماز ایسی بھی لکھی جاتی ہے تر یا یہ کسی نیک ولی کی مارکہ میں جا کر دعا کر دے یا اللہ کے نبی اس کے لیے ایک مرتبہ دعا کر دے یہ بھی لکھی جا رہی ہے یہ بھی تقدیر تو پیدے لکھی گئی کہ ساتھ سال ہے لیکن اس کے بازوں میں یہ لکھی گئی تو اس کے بازوں میں جو تقدیر لکھی گئی ہے وہ تقدیر کیا ہے معلق ہے یعنی لکھی ہوئی ہے یعنی میری پانس سال کی زندگی بڑھ سکتی ہے کار جبکہ ہم سو ریکار نماز پڑھیں ہمیں اس بات کا این ہے نہیں لیکن اگر خودہ نہ کرے ہم آئے ہمارا دل بولا سو ریکار ہم نماز پڑھیں ساتھ سال کی زندگی ہماری کیا بہتی ہے پائیسہ گوڑھیں یہ لکھے ہوئی یہ لکھے ہوئی تھی اس لیے احادیث میں جو آیا ہے دعا یعنی دعا وہ تقدیر کو بلند دیتی ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ تقدیر مبرن تو نہیں بلندی دعا جو ہے وہی تقدیر کو بلندی ہے جو تقدیر کے مولد ہو اللہ نے ویسی تقدیر بنائی کہ کسی ولی سے جاگر دعا کا یہ لیے ولی دعا کر دیں گے کہ تقدیر بلند دے ہو یہ تقدیر بلند جائے گی اس لیے کئی واقعات روسی آزم کے ملتے میں ایک بلی آئی انتہا بچہ انتقال ہو گیا کہا آپ تو کادر چینہ نے ایک ہی میرکا رہا کہ وہ مر گیا تو پھر آپ کی ملائے انتہا بلند شرک کرے دیں حضرت روسی آزم نے آسمان کی طرح بات اٹھائی تا کہا پھر بچہ لگا ہو ویب کی بارکہ میں اسی لیے فرمایا گیا کہ ولیوں کی بارکہ میں جانے سے اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمیں برکتے لیے عطا فرماتا ہے روگتے لیے عطا فرماتا ہے آدھی سے مبارکہ میں برکتے مبارکہ ہے کہ جب انسان کا اتقال ہو جائے تو چاہیے کہ کسی نیک لوگوں کی بگر میں اس کو لپن کیا جائے روچھا گیا کیوں کہا اس لیے کہ تم نیک لوگوں پر اللہ حمد کی بارش بارش اور تم بلے بار برکتے لیے تمہارے گناہ برس دیے جائے تمہارے گناہ برس دیے جائے اس لیے ہم الحمدللہ ولیوں کی برگا میں جاتے ہیں تاکہ ہم گنہگار ہیں ہم گنہگار ہیں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہم جائے بس آجائے جائے ان کے سب کے تبائے میں ہم کیا کریں جیسے مثال کے طور پر میرے ایک پاسٹرور ہے نا کیا پاسٹرور نہیں ہے اس کے پاس جو بھی آتا جائے گا جھوڑ بھی اس سے میکن کر کے ہمارے پڑوں میں روشن کرے گا آپ بولو کہ طور پر سے کیا فائدہ ہے ارے ان کو ضرورت نہیں تجھے ضرورت ہے کہ وہ طور پر تمہیں اتباور دے آئے ایسے ہی ولی ہو یا انبیاء صلاح و سلام کی ساتھ ہو ان کی بار جانے جانے سے ان کو فائدہ نہیں ہے تم کو فائدہ ہے تم جاؤ گے تو اللہ رحمتوں کا نظور فرما دے گا تو ایسے ہی ہم ماہ شابان میں اگر اللہ کے حضر و قرم کے روزہ رکھیں تو ماہ شابان کو کوئی برگ نہیں پڑے گا اس میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ ہمیں برکتوں سے برکتوں تو اسی لئے ہم دعا بھی کریں اللہ سے کہ نام عمال ہمارے ساتھ بھرگی موت لکھی گئی لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں اگر تین روزہ رکھنے گا تو اس کے زندگی بڑھ جائے گی کیوں میں حصفہ ہو جائے تک کس کو معلوم ہے ہم کی خبر جانتے نے اسی لئے تو اللہ کے نبی نے کہ کس میں روزہ رکھو کس میں نیک عمل کرو کس راق کرو کیوں آپ سمجھ میں آئی یا رسول اللہ آپ کے غیب پر تمام مسلمان قربان کہ آپ نے کبھی شبہ مراج میں عبادت کرنے کا حب دیا کبھی شبہ برات میں عبادت کرنے کا حب دیا کبھی اور مراج میں عبادت کرنے کا حب دیا کیوں اللہ کے نبی چاہتے تھے کہ محمد حردی کی رنمکیوں کی ایسی تقدیر لکھی گئی ہے کہ اگر بندہ واقع عبادت کرنے گا تو اللہ سال عقا کی عبادت کا سبا وطا کرنے گا یہ غیب کی بات ہے لائے لکھ تذکرات ہے اسی لئے ہم چاہیے کہ ہم ایسا آمان کریں کہ اللہ رب عزت اس منینے میں آمان کرنے سے ہمیں کیا ہے نعمتوں کا بھی ضرور فرمائے برکتوں کا بھی ضرور فرمائے اور جو چیزیں ہم گناہ گار ہو چکے ہیں تو اللہ کے پسند کرتے میں تو قدر کریم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالی اس مہینے میں ہر مرنے والے نفس کی موت کا فیصلہ فرماتا ہے ہر مرنے والے کا فیصلہ فرماتا ہے کون مرے کون کتنی زندگی رہے گا لے ماذا میں پسند کرتا ہوں کہ میری موت کا نبی معصوم نے نبی سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا لیکن کیونکہ نبی اس قریبے کی بات اس لیے کہ رہے تاکہ تم روزہ رکھو تاکہ اللہ تمہارے گناہ کی بخش کر بات اب ذرا بتائیے ان تمام حدیثوں کو ذکر کرنے کے بعد میں نے آپ کے سامنے حدیث ذکر ماء شاوان کے فضائل کی ایک حدیث میں یہ بات سکتے بیا رہی ہے کیا کہ اس مہینے میں زیادر روزہ رکھتا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کا دل ہے دل اگر رکھنے کوئی حرام چیز کھایا ہے تو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ اس روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو اس کے مو سے جو پدبو آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدی اس کی مو کی دو مشکو ہمبر سے زیادہ خوش گناہ ہوتا ہوتا ہے تیسری بات یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل دل میں دیماغ کے کیا ہے اس سوچ کی دھٹی رکھتا کریں یہ ہوتا ہے اور گوزہ جو ہے اس دل اور دیماغ کو کنٹرول میں جب رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ گناہ سے مامل عدالی فرماتے ہے کہ جب کسی انسان کو بری خیالات آئے کہ اس کو چاہیے کہ جب وہ غزل کرے اور جب وہ غزل کرے تو دیکھے کہ اس نے غزل صحیح سے کیا ہے یا غزل صحیح سے کیا ہے یا مامل عدالی فرماتے رہے کہ جس کا غزل اور غزل اچھے طریقے سے نہیں ہوتا ہے نماز میں اس کو بری خیالات اور بس کسی آتے تو ہم پاکی کا خیال لکھنا چاہیے ہم جاتے ہیں شوار کے لی چھے جاتے ہیں نہ لی پتہ نہیں ہم غزل کیے ہیں یا ڈاک میں پانی گیا ہے یا نہیں بس گئے ایک تندے ہو دیں چاہیے اکم ہو گیا حالانکہ ایسا نہیں پھر اس کے بعد ہم لوگوں سے سوال کرتے ہوئے ہم کو نماز میں برے خیالات آرہے ہمیں یہ آرہے جس دن آپ اپنا بزور اور بزور اچھے طریقے سے رہنا شروع کر دیں گے انشاءاللہ اللہ 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 کے فضل و درم سے آپ کے ذن و دماغ سے برے خیالات ختم ہو جاتے ہیں اس کا ریزن ہے کہ جب انسان ناپاک رہتا ہے تو شیطان اس پر بات رہتا ہے اسی لئے تو فکر آیا کہ اگر انسان اپنا ایمان یعنی باتی یا آدھا ایمان کیوں فرمایا گا کہ انسان جب بات رہتا ہے تو اس کے اوپر شیطان مسلط نہیں ہوتا شیطان اس میں مسلط نہیں ڈالتا ہوتا ہے جب انسان ناپاک ہوتا ہے تب ہی مسلط ہوتا ہے تو آپ اپنے وزو اور وزو کو آس ہی دیکھیں کہ ہمارے امتر کیا ہے وزو میں اگر آپ ناپاک کریں تو سب سے پہلے آپ جا لکھیں بہترین سے وزو کریں اس کے بعد وزو کرنے کے بعد آپ اتنے اچھے انداز سے نگا نگا کر رہا کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ بھی کیا ہو فالی نہ ہو ایسے ہی آپ سنتوں کا حیالت ہے مسوار کریں آپ بہت سالی حوالت ہیں مسوار کی آپ لوگ چھوٹی چھوٹی سنت اگر استعمال کریں گے تو کیم پیدا ہوگا آپ برشت جس طور سمار نہیں لیکن آپ اگر مسوار کر لیں تو ادھل اس کی برکتوں سے سمار نہ کر چھوٹی چھوٹی سنت سرما لگا کر آئے نماز میں تاکہ اللہ تعالی اس کے عام طور پر آپ کو روشنی بھی عطا فرما دے گا اور اللہ کے نبی کی سرما بھی عطا ہو جائے ادھل بھٹے گا یہ وہی بندہ ہے جس نے نماز کے لیے بہتری میں تمام کیا اے پنشتے مشکو ہمبر کی خوش سکولی میں لگا دو تاکہ لوگ جان دیں کہ یہ وہی بندہ ہے جس نے نماز کے لیے میں تمام کیا ہم تمام کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر عمل کرنا چاہتے تاکہ اللہ ہمارے مامال میں نیکیہ بھی عطا کرنا اور برکتیں بھی عطا کرنا مولا کریم کی بارت مدلعہ کہ مولا تعالی ہم تمام کو سچا پر عاشق رسول بنائے اور مال شاہوار کی برکتیں اور بیلتیں عطا کرنا بارت 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 بیلتیں بیلتیں